ایک حل دیا تھا اسلام نے ایک solution دیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اس کے وہ ویکتی اس ویکتی میں تین بار سوگند لی انہوں نے کہ وہ آستک نہیں ہو سکتا آستک نہیں ہو سکتا ایمان والا وہ نہیں ہو سکتا سرسنگیوں نے پوچھا صاحبہ نے کہ یہ اشدود کون فرمایا کہ جو پیٹ بھر کر کھانا کھالے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے اس میں یہ شامل نہیں ہے کہ پڑوسی ہمیں پتہ نہیں شلا اس کا آپ نسمان کیوں ہرڈ ہو اس کی سیلف ریسپیکٹ کیوں ہرڈ ہو اس کی عزت نفس کیوں مجروح ہو اس نے وہ آ کر کیوں مانگے گا آپ کو معلوم یہ ذمہ داری بھی تمہاری تھی کہ تمہیں معلوم ہوتا کہ تمہارا پڑوسی بھوکا رہ گیا اور تم نے پیٹ بھر کر کھانا کھالیا ایمان گیا چاہے جتنے کلمیں پڑھے ہو اور چاہے جتنی نمازیں پابندی کرتے ہو کون مفتی دنیا کا فتوہ دے گا ان کے آگے مفتی آزم کے آگے مفتی آزم تو وہ تھے جب انہوں نے کہا کہ نہیں رہا ایمان تو نہیں رہا اور پڑوسی اپنے چاروں طرف چالیس گھر پڑوسی کو ڈیفائن کیا تھا ایسے اگر ہر شخص میرے گھر کے چاروں طرف چالیس گھر جس میں ہندو مسلمان کی قید نہیں ہیں اس کے اندر عیسائی اور سکھ کی قید نہیں ہیں اگر میرے میں اس بات کا اور یہ خیال مجھے رکھنا ہے کسی کو ہاتھ نہیں پھیلانا ہے آ کر کہ میرے چاروں طرف چالیس گھر کا مجھے یہ خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھوکا نہ سو جائے تو دنیا میں کوئی بھوکا نہیں رہ گا یہ صرف اتنی چیزیں صرف اتنا سا لے لیں اور سارا یہ سلوشن اور یہ ساری بھوک پوری دنیا کا مسئلہ حال ہو جائے گا صرف اتنا سا حصول مان لی دنیا تو سارے ایکانومک جتنے سلوشنز ہیں ان میں سے کسی کی ضرورت نہیں صرف اتنی سی بات طے کر لیں کہ اگر کوئی کسی کے پاس اتنا ہے کہ وہ پیٹ بھر کے کھا سکتا ہے تو اس کے چاروں طرف چالیس گھروں تک کوئی بھوکا نہ سوئے دنیا میں کوئی بھوکا رہے گا نہیں کتنی سمپل سادھا سی بات ہے لیکن انہوں نے میں معافی چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو چونکہ یہاں پر اکثریت اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں کی ہیں نہ اپنا بھلا کیا نہ دوسروں کیلئے لابدائک بچے میں پہلی مرتبہ کن نوج گیا تو وہاں نالیوں میں سے خوشبو آتی آ رہی تھی خوشبو کے بھب کے کارٹیج انڈسٹری ہے پرفیوم کی پرفیوم کی دکان پر آپ چلے جائیں اور ہر بوٹل پوری طریقے سے سیڑڈ ہو خوشبو پھر بھی آئے گی خوشبو چھپائی نہیں جا سکتی ساری بوٹل سیڑڈ ہو پھر بھی خوشبو آئے گی جیسے خوشبو نہیں چھپا سکتے ایسے رحمت کو بھی نہیں چھپا سکتے رحمت کو کنسیل نہیں کر سکتے چھپا نہیں سکتے تو رحمت اللہ العالمین سارے جہانوں کے لیے رحمت کرونا کا پاتر دیا کا پاتر سارے سنساروں کے لیے جیسے قرآن نے کہا وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتَ لِلْعَالَمِينَ سارے جہانوں کے لیے رحمت ان کے امبیسیڈر تو آپ ہیں ہم ہیں ہم نے کیا پیش کیا ہے وہ تصبیر جس کی وجہ سے لوگوں کو وہاں پر چارلی حیبڈو جو کچھ بناتا ہے اس نے بنایا تھا کارٹون روز کارٹون ہمارے ہاتھوں سے بنایا جا رہے ہیں ان کے آپ بنا رہے ہیں ناراضی اس پر ہوئی تھی کہ اس نے کارٹون بنایا تھا جو کچھ انہوں نے پیش کیا تھا رحمت ہم پیش کرتے ہیں رحمت کو چھپایا نہیں جا سکتا اس لیے کہ رحمت سے نفع پہنچتا ہے دوسروں کو تو اس لیے ایک مسلمان کے لیے یا رحمت العالمین کے پیرو ہونے کے لیے ان کا فالوار ہونے کے لیے یہ پریابت نہیں ہے یہ سفیشنڈ نہیں ہے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے یہ بلکل کافی نہیں ہے نفع پہنچنا ضروری ہے پھر کوئی آپ سے نفرت نہیں کرے گا کس نے روکا آپ کو زکاةیں دینے سے کس نے روکا آپ کو صدقات کرنے سے اور کس نے روکا آپ کو اپنے پڑوسی کو یہ خیال رکھنے کے لیے کہ بھوکا نہ سوئے اس سے کوئی روکے گا میانا پہنچنے CD Sr. Alsٹر فکا تو کسی� ogene کسی ہو موسیقی